بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جے ٹاپک میں پان پرندہ سیں کیسیز آف ناؤن ناؤن جا جے کہ پانچ کیسیز آئیں اوے پڑھوں تھا پان پیروں پیروں آئے نومی نیٹیو کیس نومی نیٹیو کیس جو مطلب آئے حالت فائلی ہی نے جو بھی انہالو سبجیکٹیو کیس بھی آئے ہنہیں جی ڈیفینیشن آئے تو افا نون اور پیرونون یعنی نون اور پیرونون ہیتے پان صرف نون کے مینشن کرنا سی جگہ پیرونون آ پیرونون جا کیسیز وری الگ پڑھن دا سی افا نون اور پیرونون is the case افا نون اور پیرونون is ایکٹر یعنی سبجیکٹ in a sentence کہیں جملے میں نون یا پیرونون جنہیں سبجیکٹ ہوں دعا ہے نون اور پیرونون چاہوں دعا ہے دوستو سبجیکٹ ہوں دعا ہے ترہیں وہ نون یا پیرونون نومی نیٹیو کیس ہوں دعا ہے یہ ایکزمپل میں ہماریس ہوتا ہے اللہ دینوں سیلیکٹیڈ ان سندھ پولیس اللہ دینوں سندھ پولیس میں سیلیکٹ تھی بھائیو ہانے ہی جے کو اگر یہ نون آ ہے تو مطلب نون جو نومی نیٹیو کیس آ یہ کو سبجیکٹ پان جائیں کہ چونہوں تھے جملے میں سبجیکٹ آ کیس میں انہیں کے نومی نیٹیو کیس چیپ ہوا ہے ہانے ہی جے کو اللہ دینوں آگر نون آ ہے مثال اللہ دینوں نون آ مطلب نون جو نومی نیٹیو کیس آ اگر اللہ دینوں جی جگہ ہی ہو جے شی ہو جے کوئی بھی پیرونون ہو جے تو وہ وری پیرونون جو نومی نیٹیو کیس تھیں دو یعنی سبجیکٹیو کیس تھیں دو دوستو آسان لفظن میں یہ آئیت نومی نیٹیو کیس مطلب جملے میں پورے جملے میں جے کو سبجیکٹ ہوں دعا انہی سبجیکٹ کھچے بھوا نومی نیٹیو کیس یعنی انہی پورے جملے میں کیس میں کیڑو آئے نومی نیٹیو کیس کیڑو آئے پانچوں نہ سے ہی آئے اللہ دینوں ہانے جی بھی آئے آلیا روٹا لیٹر آلیا خط لکھے ہو ہیتے سبجیکٹ کیڑو آئے آلیا یعنی ہیتے آلیا چاہے کیس آئے نومی نیٹیو چھا جو نون جو اگر آلیا جی جگہ کوئی پیرونون ہو جے رزا خان ایٹ این ایپل رزا خان ایک صوف کھا دھو رزا خان سبجیکٹ ان جو مطلب یہ آئے دوستو رزا خان نومی نیٹیو کیس یعنی سبجیکٹیو کیس ایک گال یاد رکھو جو نومی نیٹیو کیس آئے وہ ورب خان پہریاں استعمال تھیں دو آئے بی فور ورب ورب abbiamo پہریاں استعمال تھے تو جیانا روٹ وربا روٹ کو پہریاں جی ان ایٹ وربا ایٹ کو پہریاں سبجیکٹ سبجیکٹ ہمیشہ ورب بھ پہریاں ان دو آس ایلیکٹیو وربا ان کو پہرڈیاں الاری guys نالو مطلب سبجیکٹ جی کو اینن سب کو پہریاں ورب بھ پہریاں استعمال تھی ان دو جی کو سبجیکٹیو کیس ہون دو ورب بھ پہرklich استعمال تھی نو جیکو وہ مری ابجیکٹیو کیس جیکو ہانے پڑھن دا سی ہانے دوستو جسو نمبر سیکڑا ہے ابجیکٹیو کیس یعنی حالت مفہولی ہانے ہی آئے تو ایفہ نون اور پیرونون ریسیوز دا ایکشن اینا سنٹینس جملے میں نون یا پیرونون کوئی ایکشن ریسیو کین تھا یا سادن لفظن میں یہ چاہوں تو جائیں جملے میں جیکو ابجیکٹیو ہوں تو آئے پانچ جنہوں تو ہی پانچ جو ابجیکٹا ہی سبجیکٹا مثال ہی ہی ہیلپنگ واربا ہی مین واربا ہی ابجیکٹا تو جہاں ہی سنٹینس میں جیکو ابجیکٹ ہوں دو آجیں ہی تے سینے کا ہے تو یہ ابجیکٹا مطلب ہی نہیں سنٹینس میں یہ ابجیکٹیو کیس ہے کیڑو کیس ہے دوستو یہ بڑی تے ابجیکٹیو کیس تھی دو ہانے جہی تے دا پولیس ریسٹیٹ دا تھی پولیس چور کھے پکڑیو تہینی میں جیکو ابجیکٹیو کیس ہے وہ چھائے تھی فا اگر سبجیکٹیو کیس کھے دیسوں تو وہ بڑی پولیس تھی دو دے پلے کرکٹ اندہ ایوننگ وہ شام جو کرکٹ کھے دیا گھنا دوستو اندہ آخر میں جیکو ایوننگ آئیو ابجیکٹا دوستو ایوننگ ابجیکٹ نہ ہے ابجیکٹ جیکو ہوں دو وارب کھاں پوہ رو ہوں دو یعنی وہ کہڑوا کرکٹا تہی تے کرکٹ جیکو آئیو چھا ایوننگ آئیو چھاہتے ہیں تو سبجیکٹیو کیس اگر تہلو تھا دوستو ہنی شاہی جلائے تے جہی پیری پوزیشن آئے پیری پوزیشن کھا جیکے باد استعمال تھیں دا ہن پیری پوزیشن کھا باد وارا تو انہیں کھے چھاچے بواہے وہ کہڑو کیس آئے ہانے وہ پڑھندا سی ایکو سیٹیو کیس ایکو سیٹیو کیس جو مطلب آئے حالاتے جری it's a case which is used to denote an indirect object یعنی یہ اہڑو کیس آئے جے کو indirect object کھے شاہی کے ظاہر کرے یا سادن لفظ میں یہ کھڑی چاہوں تو اہڑو object جے کو حرف ندہ کھا بعد میں استعمال تھی ہے سوری حرف جر کھا یعنی پیری پوزیشن کھا بعد میں جے کو استعمال تھی ہے وہ آئے ایکو سیٹیو کیس جیئے دا بک از ان دا کپ بورڈ آنے متھے پڑھن پڑھے ہو سے دا پولیس آریسٹیڈ دا تھی فیتے پیری پوزیشن کھو نے آنیا متھے پڑھے ہو سے سیاد رضا خان شاہ ایٹ این ایپل ہنی میں پیری پوزیشن کھو نے پیری پوزیشن جا کھا تھیا ان پیری پوزیشن پیری پوزیشن کا پوزیشن کھا پوزی کو وری نون یا پیرو نون تھی نت ایکو سیٹیو کیس جیئے دا ٹوئی از آن دا ٹیبل آن پیری پوزیشن ٹوئی یعنی راندی کو راندی کو ٹیبل تھی آئے پیری پوزیشن کھا پو جے کو نون یا پیرو نون یعنی ابجیکٹ استعمال تھی نو جے کو پیری پوزیشن کھا بعد میں ہوں دو تو انہی کھے چے بوا ہے ایکو سیٹیو کیس یعنی حالت جری شی رائٹس وید چوک وہ چاکسن ہوا لکھے تھی وہ چاکسن لکھے تھی یعنی ہی ڈیسو دوستو انہی کھا پو نمبر جے کو فورا ہے وہ کیٹیو کیس یعنی حالتے ندہ جائیں کے چون یعنی یہا ہے تو وینا نون is ایڈریسٹ آر کالڈ اینا سینٹنز یعنی جنہیں کائی نون کے سدیو بنے جو کتاب کے بنے ان کے سدیو بنے یا یہ کھڑی چاہوں سادن لفظن میں تجاہی سا مخاطب تھی گالہائو بنے شروع میں استعمال دے مخاطب تھی گالہ مثال کہیں سا گالہی نہ ہوں پانچوں نو مثال آزم ہیڈا تچ جا مثال چھوکرا یو گلاست کھڑی واتھ منع انہی سا مخاطب تھی انہی جو نالو بٹھوں پان وہ جو انہی سا مخاطب تھی نالو بٹھوں تھا وہ آئے وہ کیٹیو کیس ہاں نہیں ہیتے جو سے دا پولیس آریسٹیڈ دا تھیف دا پولیس آریسٹیڈ دا تھیف ہیتے یہ کھو نہیں تو پولیس سا پان مخاطب تھی پولیس کے جو تھے پولیس چور پکڑ ہیتے پان اسٹیٹمنٹ جملو بیان کرنا پہا ہوں تو پولیس چور پکڑیو ہیتے جو نہ پہا ہوں آزم آزم کے سنوں تھا پان آزم ویر از یور بک تونجی کتاب کی تھے آہے شیزاد کم ہے اور انڈ جوئن آس سیدہ آچھا یہ سامن شامل تھی مثال سفدر یہ کھاپی کھنی ہے چھو جاں یا مثال کال کے آسے پوچھو جائے استاد محرم کا تھے پوچھو جائے یا استاد محرم یہ کتاب تو بٹھی ہے اچھ جانا اپٹی ٹیوڈ جو سکھر ماں یا دیسو دوستو یہاں مثال استاد محرم کتاب بٹھی آچھا استاد محرم گلہائیوں بھی استاد محرم سے تھا مخاطب بھی انہیساں کا یوں تھا مثال آزم ویر از یور بک تونجی کتاب کی تھے آزم تونجی کتاب وہ نا آزم جو نالو بھی بٹھوں تھا اگلہائیوں بھی انہیساں تھا جائیں جو نالو بٹھوں اگلہائیوں بھی انہیساں یعنی مخاطب تھیوں تو اوہو کےڑو کیس آئے وہ کیٹیو کیس یعنی حالات ندہ ہانے دوستو جہ کو آخری کیس آئے پزززیو کیس پزززیو کیس جو سیمپل ورڈس میں مطلبان کے چیز رہاں جہ کو آنرشپ دکھا رہے ہیں مل کیا تھا ایفا نونر پیرو نونشوز پززیشن آر ریلیشنشپ آر آنرشپ یعنی اہڑوں پیرو نونشوز جہ کو پززیشن ظاہر کرے ملکت ظاہر کرے ریلیشنشپ تعلق ظاہر کرے یا آنرشپ ظاہر کرے مالک ہجڑ ہانے میں ساتھ دس از علیز پین ہی علی جو پین آئے ہانے چوزہ نا ہانے منہ ان جو خبر لگو تھی جہ کو پین آئے ہی علی ساں تعلق رکھے تو دس از علیز پین ہی علی جو پین آئے ہانے مطلب خبر لگی جہ کو پین آئے انہی جو تعلق جہ کو آئے وہ آئے علی ساں ریلیشن ظاہر تھی یا خبر لگی تھی جہ کو پین آئے ان جو مالک علیہ پزیشن یعنی آنرشپ ظاہر تھی بطولز ہاؤس is well built بطول جو گھر سوٹھو ٹھا یال ہانے خبر لگی ہی جہ کو گھر رہا سوٹھو ٹھا یال یہ تعلق کائیں سا رکھے تو بطولز ہاں ریلیشن شیپا ہانے ہی جہ کو گھر رہا سوٹھو ٹھا یال آویل بلٹا یہ کائیں جو آئے ان جو مالک کیرہ ان جو آنر کیرہ بطولہ یعنی ہی آنرشپ یا پزیشن بھی ظاہر تھی ہانے دوستو اہڑو کیس جہ کو ملکیت ظاہر کرے تعلق ظاہر کرے انہی کے چپوہ دیس ایز یو آر پہنی تون جی پہنی یعنی نون جی جگہ پیرو نون استعمالہ پو وہ پزیشف کیس نو پیرو نون جو